حسین معلم کہ سوا کوئی مجھے اپنے عزیزوں اور وارثوں میں تم سے زیادہ عزیز نہیں ہے میں مقروض ہوں اس لیے تم میرا قرض ادا کر دینا اور اپنی نو بہنوں سے اچھا سلوک کرنا چنانچہ صبح ہوئی تو سب سے پہلے میرے والد ہی شہید ہوئے قبر میں آپ کے ساتھ میں نے ایک دوسرے شخص کو بھی دفن کیا تھا پر میرا دل نہیں مانا کہ انہیں دوسرے صاحب کے ساتھ یوں ہی قبر میں رہنے دوں چنانچہ چھ مہینے کے بعد میں نے ان کی لاش کو قبر سے نکالا دیکھا تو صرف کان تھوڑا سا گلنے کے سوا باقی سارا جسم اسی طرح تھا جیسے دفن کیا گیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1351 سعید بن عامر نے بیان کیا ان سے شعبہ نے ان سے ابن عبی نجیح نے ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے جعبر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے باپ کے ساتھ ایک ہی قبر میں ایک اور صحابی حضرت جعبر رضی اللہ عنہ کے چچا دفن تھے لیکن میرا دل اس پر راضی نہیں ہو رہا تھا اس لیے میں نے ان کی لاش نکال کر دوسری قبر میں دفن کر دی صحیح بخاری حدیث نمبر 1352 جعبر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہد کے شہدہ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفن میں دو دو کو ایک ساتھ کر کے پوچھتے کہ قرآن کس کو زیادہ یاد تھا پھر جب ایک طرف اشارہ کر دیا جاتا تو بغلی قبر میں اسے آگے کر دیا جاتا پھر آپ فرماتے کہ میں قیامت کو ان کے ایمان پر گواہ بنوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بغیر غسل دیئے قون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1353 سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دوسرے اصحاب کی معیت میں ابن سیاد کے پاس گئے آپ کو وہ بنو مغالہ کے مکانوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ملا ان دنوں ابن سیاد جوانی کے قریب تھا اسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے معلوم ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن سیاد کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابن سیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر بولا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ انپڑھوں کے رسول ہیں پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور فرمایا میں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا دکھائی دیتا ہے ابن سیاد بولا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی دونوں خبریں آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا سب کام گڑمڑ ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے فرمایا اچھا میں نے ایک بات دل میں رکھی ہے وہ بتلا آپ نے سور دخان کی ایک آیت کا تصور کیا ابن سیاد نے کہا وہ دخ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل دور ہو تو اپنی بسات سے آگے کبھی نہ بڑھ سکے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ کو چھوڑ دیجئے میں اس کی گردن مار دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دجال ہے تو تو اس پر غالب نہ ہوگا اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا مار ڈالنا تیرے لیے بہتر نہ ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 1354 سالم نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے پھر ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عبی بن قعب رضی اللہ عنہ دونوں مل کر ان خجور کے درختوں میں گئے جہاں ابن سیاد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابن سیاد آپ کو نہ دیکھے اور اس سے پہلے کہ وہ آپ کو دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفلت میں اس سے کچھ باتیں سن لیں آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ پایا وہ ایک چادر اڑھے پڑھا تھا کچھ گن گن یا پھن پھن کر رہا تھا لیکن مشکل یہ ہوئی کہ ابن سیاد کی ماں نے دور ہی سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کے تنوں میں چھپ چھپ کر جا رہے تھے اس نے پکار کر ابن سیاد سے کہہ دیا صاف یہ نام ابن سیاد کا تھا دیکھو محمد آن پہنچے یہ سنتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اس کی ماں ابن سیاد کو باتیں کرنے دیتی تو وہ اپنا حال کھولتا شعیب نے اپنی روایت میں زمزمہ فرفصہ اور عقیل نے رمرمہ نقل کیا ہے اور معمر نے رمضہ کہا تھا اور معمر نے رمضہ کہا ہے صحیح بخاری حجیث سمر ایک ہزار تین سو پچپن حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک یہودی لڑکا عبدالقدوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا ایک دن وہ بیمار ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مزاج معلوم کرنے کیلئے تشریف لائے اور اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جا اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ وہی موجود تھا اس نے کہا کہ کیا مزائقہ ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں مان لے چنانچہ وہ بچہ اسلام لے آیا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے فرمایا کہ شکر ہے اللہ پاک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1356 عبیداللہ بن زیاد نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ میں اور میری والدہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے بعد مکہ میں کمزور مسلمانوں میں سے تھی میں بچوں میں اور میری والدہ عورتوں میں صحیح بخاری حدیث نمبر 1357 شعائب نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ابن شہاب ہر اس بچے کی جو وفات پا گیا ہو نماز جنازہ پڑھتے تھے اگرچہ وہ حرام ہی کا بچہ کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی پیدائش اسلام کی فطرت پر ہوئی یعنی اس صورت میں جبکہ اس کے والدین مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو اگر صرف باپ مسلمان ہو اور ماں کا مذہب اسلام کے سیوہ کوئی اور ہو جب بھی بچے کے رونے کی پیدائش کے وقت اگر آواز سنائے دیتی تو اس پر نماز پڑھی جاتی لیکن اگر پیدائش کے وقت کوئی آواز نہ آتی تو اس کی نماز نہیں پڑھی جاتی تھی بلکہ ایسے بچے کو کچھا حمل گر جانے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور صحیح سالم بچہ جنتا ہے کیا تم نے کوئی کان کٹا ہوا بچہ بھی دیکھا ہے پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی آیت کو تلاوت کیا یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ال آیہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1358 یونس نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم جانور جنتا ہے کیا تم اس کا کوئی عوضو پیدائشی طور پر کٹا ہوا دیکھتے ہو پھر ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی کی خلقت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں یہی دین قیم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1369 ابراہیم بن سعاد نے صالح بن کیسان سے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن مصیب نے اپنے باپ مصیب بن حضن رضی اللہ عنہ سے خبر دی ان کے باپ نے انہیں یہ خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے دیکھا تو ان کے پاس اس وقت ابو جہل بن حشام اور عبداللہ بن عبی امیہ بن مغیرہ موجود تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ چچا آپ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں کہہ دیجئے تاکہ میں اللہ تعالی کے ہاں اس کلمے کی وجہ سے آپ کے حق میں گواہی دے سکوں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن عبی مغیرہ نے کہا ابو طالب کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کلمہ اسلام ان پر پیش کرتے رہے ابو جہل اور ابن عبی امیہ بھی اپنی بات دہراتے رہے آخر ابو طالب کی آخری بات یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا تاکہ مجھے منع نہ کر دیا جائے اس پر اللہ تعالی نے آیت وَمَا كَانَ لِلنَّبِي نَازِل فرمائی سورہ توبہ آیت نمبر 113 صحیح بخاری حدیث تمر 1360 ابو معاویہ نے بیان کیا ان سے آمش نے ان سے مجاہد نے ان سے تعوس نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسی دو قبروں پر ہوا جن پر عذاب ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب کسی بہت بڑی بات پر نہیں ہو رہا صرف یہ کہ ان میں ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ہری ڈالی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبر پر ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ شاید اس وقت تک کے لیے ان پر عذاب کچھ ہلکا ہو جائے جب تک یہ خشک نہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1361 حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہا کہ ہم بقی غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے اردگرد بیٹھ گئے آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور توزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بدبخت اس پر ایک صحابی نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اپنے تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی فَأَمَّا مَنْ أَعْتَا وَتَّقَا صحیح بخاری حدیث نمبر 1362 خالد ہزا نے بیان کیا ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے ثابت بن زہاق رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہونے کی جھوٹی قسم قصدن کھائے تو وہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا کہ اس نے اپنے لیے کہا ہے اور جو شخص اپنے آپ کو دھاردار چیز سے زباہ کر لے اسے جہنم میں اسی ہتھیار سے عذاب ہوتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1363 امام حسن بسری نے کہا کہ ہم سے جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہوں نے اسی بسرے کی مسجد میں حدیث بیان کی تھی نہ ہم اس حدیث کو بھولے اور نہ یہ ڈر ہے کہ جندب رضی اللہ عنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہوگا آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کو زخم لگا اس نے زخم کی تکلیف کی وجہ سے خود کو مار ڈالا اس پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی اس کی سزا میں جنت حرام کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1364 ابو زناد نے خبر دی ان سے آرج نے ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خود اپنا گلہ گھونٹ کر جان دے ڈالتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلہ گھونٹتا رہے گا اور جو برچے یا تیر سے اپنے تئی مارے وہ دوزخ میں بھی اس طرح اپنے تئی مارتا رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1365 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے عقیل نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبیداللہ بن عبداللہ نے ان سے ابن عباس نے اور ان سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہوں نے فرمایا کہ جب عبداللہ بن نبی ابن سلول مرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر نماز جنازہ کے لیے کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے راجے سے کھڑے ہوئے تو میں نے آپ کی طرف پڑھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابن عبی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس نے فلان دن فلان بات کہی تھی اور فلان دن فلان بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا اور فلان دن فلان بات میں اس کی کفر کی باتیں گننے لگا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرا دیئے اور فرمایا عمر اس وقت پیچھے ہٹ جاؤ لیکن میں بار بار اپنی بات دہراتا رہا تو آپ نے مجھے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دے دیا گیا ہے میں نے نماز پڑھانی پسند کی اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ستر مرتبہ سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے مغفرت مانگنے پر اسے مغفرت مل جائے گی تو اس کے لیے اتنی ہی زیادہ مغفرت مانگوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز زنازہ پڑھائی اور واپس ہونے کے تھوڑی دیر بعد آپ پر سورہ برات کی دو آیتیں نازل ہوئیں کسی بھی منافق کی موت پر اس کی نماز زنازہ آپ ہرگز نہ پڑھائیے آیت وہم فاسقون تک اور اس کی قبر پر بھی مت کھڑا ہو ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانا اور مرے بھی تو نافرمان رہ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی اس دن کی دلیری پر تعجب ہوتا ہے حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہر مسلحت کو زیادہ جانتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1366 عبدالعزیز بن سحیب نے بیان کیا کہا کہ میں نے آنس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا گزر ایک جنازے پر ہوا لوگ اس کی تعریف کرنے لگے کہ کیا اچھا آدمی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر دوسرے جنازے کا گزر ہوا تو لوگ اس کی برائی کرنے لگے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ واجب ہو گئی اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی ہے اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی کی ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی تم لوگ زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو صحیح بخاری حدیث تمر 1367 افان بن مسلم سفار نے بیان کیا کہا کہ ہم سے دعوت بن عبی الفرات نے ان سے عبداللہ بن بریدہ نے ان سے ابو الاسود دعالی نے کہ میں مدینہ حاضر ہوا ان دنوں وہاں ایک بیماری پھیل رہی تھی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ سامنے سے گزرا لوگ اس میت کی تعریف کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر ایک اور جنازہ گزرا لوگ اس کی بھی تعریف کرنے لگے اس مرتبہ بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر تیسرا جنازہ نکلا لوگ اس کی برائی کرنے لگے اور اس مرتبہ بھی آپ نے یہی فرمایا کہ واجب ہو گئی ابو الاسود علی نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا چیز واجب ہو گئی آپ نے فرمایا کہ میں نے اس وقت وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی اچھائی پر چار شخص گواہی دے دیں اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا ہم نے کہا اور اگر تین گواہی دیں آپ نے فرمایا کہ تین پر بھی پھر ہم نے پوچھا اور اگر دو مسلمان گواہی دیں آپ نے فرمایا کہ دو پر بھی ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ اگر ایک مسلمان گواہی دے تو کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1368 حفظ بن عمر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے ان سے القبہ بن مرسد نے ان سے سعاد بن عبیدہ نے اور ان سے وراء بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو یہ اللہ کے اس فرمان کی تعبیر ہے جو سورہ ابراہیم میں ہے کہ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخرت میں ٹھیک بات یعنی توحید پر مضبوط رکھتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو انہتر علی بن عبداللہ بدینی نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے ان سے ان کے والد نے ان سے صالح نے ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئیں جس میں بدر کے مشرق مقتولین کو ڈال دیا گیا تھا والوں کے قریب آئے اور فرمایا تمہارے مالک نے جو تم سے سچا وعدہ کیا تھا اسے تم لوگوں نے پا لیا لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں لوگوں نے عرض کیا کہ آپ مردوں کو خطاب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستر عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن آہینہ نے ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کافروں کو یہ فرمایا تھا کہ میں جو ان سے کہا کرتا تھا اب ان کو معلوم ہوا ہوگا کہ وہ سچ ہے اور اللہ نے سورہ روم میں فرمایا اے پیغمبر تو مردوں کو نہیں سنا سکتا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکھتر عبداللہ نے بیان کیا کہا مجھ کو میرے باپ عثمان نے خبر دی انہیں شعبہ نے انہوں نے عشعہ سے سنا انہوں نے اپنے والد ابو شاہ شاہ سے انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی اس نے عذاب قبر کا ذکر چھیڑ دیا اور کہا کہ اللہ تجھ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں عذاب قبر حق ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے خدا کی پناہ نہ مانگی ہو غندر نے عذاب القبر حق کے الفاظ زیادہ کیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1372 عبداللہ بن وحب نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی انہوں نے اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے امتحان کا ذکر کیا جہاں انسان جاچا جاتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کر رہے تھے تو مسلمانوں کی ہچکیاں بند گئیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1373 سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور جنازے میں شریک ہونے والے لوگ اس سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہوتا ہے کہ دو فرشتے منکر نکیر اس کے پاس آتے ہیں وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا اعتقاد رکھتا تھا مومن تو یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اس جواب پر اس سے کہا جائے گا کہ تو یہ دیکھ اپنا جہنم کا ٹھکانہ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ٹھکانہ دے دیا اس وقت اسے جہنم اور جنت دونوں ٹھکانے دکھائے جائیں گے قطادہ نے بیان کیا کہ اس کی قبر خوب کشادہ کر دی جائے گی جس سے آرام و راحت ملے پھر قطادہ نے انصر رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنی شروع کی فرمایا اور منافق و کافر سے جب کہا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو وہ جواب دے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں میں بھی وہی کہتا تھا جو دوسرے لوگ کہتے تھے پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی اور نہ سمجھنے والوں کی رائے پر چلا پھر اسے لوہے کے گرزوں سے بڑی زور سے مارا جائے گا کہ وہ چیخ پڑے گا اور اس کی چیخ کو جن اور انسانوں کے سوا اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنے گی صحیح بخاری حدیث نمارے 1374 محمد بن وصنا نے بیان کیا کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے کہا ہم سے شعبہ نے کہا کہ مجھ سے عون بن ابی جحیفہ نے بیان کیا ان سے ان کے والد ابو جحیفہ نے ان سے برا بن عازب نے اور ان سے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے سورج غروب ہو چکا تھا اس وقت آپ کو ایک آواز سنائی دی یہودیوں پر عذاب قبر کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور نظر بن شمیل نے بیان کیا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی ان سے عون نے بیان کیا انہوں نے اپنے اباب ابو جحیفہ سے سنا انہوں نے برا سے سنا انہوں نے ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1375 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے خالد بن سعید بن عاص کی صاحبزادی ام خالد نے بیان کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر 1376 یحییٰ بن عبی کسیر نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے اور کان دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 1377 جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے مجاہد نے ان سے تعوث نے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی نہیں کہ کسی بڑی اہم بات پر ہو رہا ہے پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان میں ایک شخص تو چغل خوری کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی لی اور اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کی قبروں پر گار دیا اور فرمایا کہ شاید جب تک یہ خوش نہ ہو ان کا عذاب کم ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1378 امام مالک رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں پھر کہا جاتا ہے یہ تیرہ ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1389 سعید بن نبی سعید نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے پھر مرد اس کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ مرد نیک ہو تو کہتا ہے کہ ہاں آگے لے چلو مجھے بڑھائے چلو اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے حائر خرابی میرا جنازہ کہاں لیے جا رہے ہو اس آواز کو انسان کے سوا تمام مخلوق خدا سنتی ہے اگر کہیں انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1380 عبدالعزیز بن صحیب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کے بھی تین نابالغ بچے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو ان بچوں پر کرے گا ان کو بہشت میں لے جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 1381 عدی بن ثابت نے بیان کیا انہوں نے برابن عاظب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادے کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں ان کے لیے ایک دودھ پلانے والی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1382 عبداللہ بن مبارک نے خبر دی کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی انہیں ابو بشر جعفر نے انہیں سعید بن جبیر نے ان کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جب انہیں پیدا کیا تھا اسی وقت وہ خوب جانتا تھا کہ یہ کیا عمل کریں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 1383 عطا بن یزید لائسی نے خبر دی انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے نابالغ بچوں کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے فرمایا کہ اللہ خوب جانتا ہے جو بھی وہ عمل کرنے والے ہوئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1384 آدم بن ابی عیاس نے بیان کیا ان سے ابن ابی زعاب نے ان سے زہری نے ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچے کی پیدائش فطرت پر ہوتی ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں بلکل اسی طرح جیسے جانور کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں کیا تم نے پیدائشی طور پر کوئی ان کے جسم کا حصہ کٹا ہوا دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1385 ابو رجع عمران بن تمیم نے بیان کیا اور ان سے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے بعد عموماً ہماری طرف مو کر کے بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو راوی نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو اسے وہ بیان کر دیتا اور آپ اس کی تعبیر اللہ کو جو منظور ہوتی بیان فرماتے ایک دن آپ نے معمول کے مطابق ہم سے دریافت فرمایا کیا آج رات کسی نے تم میں کوئی خواب دیکھا ہے ہم نے عرض کی کہ کسی نے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے اور وہاں سے آلم بالا کی مجھ کو سیر کر آئی وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں امام بخاری نے کہا کہ ہمارے بعض اصحاب نے غالباً عباس بن فضیل اس قاتید موسیٰ بن اسماعیل سے یوں روایت کیا ہے لوہے کا آنکس تھا جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا تھا اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت پر آ جاتا اور پھر پہلے کی طرح وہ اسے دوبارہ چیرتا میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کے دونوں آدمیوں نے کہا کہ آگے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک ایسے شخص کے پاس آئے جو سر کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص ایک بڑا سا پتھر لیے اس کے سر پر کھڑا تھا اس پتھر سے وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر کو کچل دیتا تھا جب وہ اس کے سر پر پتھر مارتا تو سر پر لگ کر وہ پتھر دور چلا جاتا اور وہ اسے جا کر اٹھا لاتا ابھی پتھر لے کر واپس بھی نہیں آتا تھا کہ سر دوبارہ درست ہو جاتا بلکل ویسا ہی جیسا پہلے تھا واپس آ کر وہ پھر اسے مارتا میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں ان دونوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلو چنانچہ ہم آگے بڑھے تو ایک تنور جیسے گڑھے کی طرف چلے جس کے اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب فراخ نیچے آگ بھڑک رہی تھی جب آگ کے شولے بھڑک کر اوپر کو اٹھتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر اٹھاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے لیکن جب شولے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے اس تنور میں ننگ مرد اور عورتیں تھیں میں نے اس موقع پر بھی پوچھا کہ یہ کیا ہے لیکن اس مرتبہ بھی جواب یہی ملا کہا کہ ابھی اور آگے چلو ہم آگے چلے اب ہم خون کی ایک نہر کے اوپر تھے نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے بیچ میں یزید بن حارون اور وحب بن جریر نے جریر بن حازم کے واسطے سے واسطہ نہر کے بجائے شطن نہر نہر کے کنارے کے الفاظ نقل کیے ہیں ایک شخص تھا جس کے سامنے پتھر رکھا ہوا تھا نہر کا آدمی جب باہر نکلنا چاہتا تو پتھر والا شخص اس کے مو پر اتنی زور سے پتھر مارتا کہ وہ اپنی پہلی جگہ پر چلا جاتا اور اسی طرح جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا وہ شخص اس کے مو پر پتھر مارتا کہ وہ اپنی اصلی جگہ پر نہر میں چلا جاتا میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ابھی اور آگے چلو چنانچہ ہم اور آگے بڑھے اور ایک ہرے بھرے باغ میں آئے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا اس درخت کی جڑ میں ایک بڑی عمر والے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے درخت سے قریب ہی ایک شخص اپنے آگے آگ سلگا رہا تھا وہ میرے دونوں ساتھی مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر میں اندر لے گئے کہ اس سے زیادہ حسین و خوبصورت اور بابرکت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس گھر میں بوڑھے جوان عورتیں اور بچے سب ہی قسم کے لوگ تھے میرے ساتھی مجھے اس گھر سے نکال کر پھر ایک اور درخت پر چڑھا کر مجھے ایک اور دوسرے گھر میں لے گئے جو نہایت خوبصورت اور بہتر تھا اس میں بھی بہت سے بوڑھے اور جوان تھے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگوں نے مجھے رات بھر خوب سیر کرائی کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی کچھ بتلاوگے انہوں نے کہا ہاں وہ جو تم نے دیکھا تھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکس سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کیا کرتا تھا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا جس شخص کو تم نے دیکھا کہ اس کا سر کچھلا جا رہا تھا تو وہ ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا لیکن وہ رات کو پڑا سوتا رہتا اور دن میں اس پر عمل نہیں کرتا تھا اسے بھی عذاب قیامت تک ہوتا رہے گا اور جنہیں تم نے تنور میں دیکھا تو وہ زناکار تھے اور جس کو تم نے نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا اور وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے اردگرد والے بچے لوگوں کی نابال غولات تھی اور جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ تھا اور وہ گھر جس میں تم پہلے داخل ہوئے جنت میں عام مومنوں کا گھر تھا اور یہ گھر جس میں تم اب کھڑے ہو یہ شہدہ کا گھر ہے اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میرے ساتھ مکائل ہیں اچھا اب اپنا سر اٹھاؤ میں نے جو سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے میرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ تمہارا مکان ہے اس پر میں نے کہا کہ پھر مجھے اپنے مکان میں جانے دو انہوں نے کہا کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہے جو تم نے پوری نہیں کی اگر آپ وہ پوری کر لیتے تو اپنے مکان میں آ جاتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 محمد بن جعفر نے بیان کیا کہا مجھے حشام بن عوروان نے خبر دی انہیں ان کے باپ نے اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات کرتی اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں ملے گا سحی بخاری حدیث نمبر 1388 سلمان بن بلال نے بیان کیا اور ان سے حشام بن عوروان نے دوسری سند امام بخاری نے کہا اور مجھے محمد بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے ابو مروان یہیہ بن عبی زکریہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عوروان نے ان سے عوروہ بن زبیر نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرضو الوفات میں گویا اجازت لینا چاہتے تھے دریاف فرماتے آج میری باری کن کے یہاں ہے کل کن کے یہاں ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری کے دن کے متعلق خیال فرماتے تھے کہ بہت دن بعد آئے گی چنانچہ جب میری باری آئی تو اللہ تعالی نے آپ کی روح اس حال میں قبض کی کہ آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور میرے ہی گھر میں آپ تفن کیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر 1389 ابو عیوانہ نے بیان کیا ان سے حلال بن حمید نے ان سے عروانے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مرض کے موقع پر فرمایا تھا جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے تھے کہ اللہ تعالی کی یہود و نصارہ پر لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی کھلی رہنے دی جاتی کہ کہیں اسے بھی لوگ سجدہ گاہ نہ بنا لیں اور حلال سے روایہ تھے کہ عروہ بن زبیر نے میری کنیت ابو عیوانہ یعنی عیوانہ کے والد رکھ دی تھی ورنہ میرے کوئی اولاد نہ تھی ہم سے محمد نے بیان کیا کہا کہ ہمیں عبداللہ نے خبر دی کہا کہ ہمیں ابو بکر بن عیاش نے خبر دی اور ان سے صفیان تمار نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک دیکھی ہے جو کوہان نما ہے ہم سے فروہ بن عبی المغرا نے بیان کیا کہا کہ ہم سے علی بن مسحر نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے کہ ولید بن عبدالملک بن مروان کے اہد حکومت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کی دیوار گری اور لوگ اسے زیادہ اونچی اٹھانے لگے تو وہاں ایک قدم ظاہر ہوا لوگ یہ سمجھ کر گھبرا گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو قدم کو پہچان سکتا آخر عروہ بن زبیر نے بتایا کہ نہیں خدا گواہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کا قدم ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1390 حشام اپنے والد سے اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو وسیعت کی تھی کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ میری دوسری سوکنوں کے ساتھ بقی غرقت میں مجھے دفن کرنا میں یہ نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ میری بھی تعریف ہوا کرے صحیح بخاری حدیث نمبر 1391 عمرو بن میمون عوضی نے بیان کیا کہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا لیکن آج میں اپنے پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو کہا کہ امیر المومنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا میں اس عمر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں خلیفہ وحی ہوگا اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہم کے نام لیے اتنے میں ایک انساری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا پھر آپ نے شہادت پائی حضرت عمر رضی اللہ عنہم بولے میرے بھائی کے بیٹے کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب ہاں میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھے ان کے حقوق پہچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برطاؤ رکھنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی میری وسیعت ہے کہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے یعنی غیر مسلموں کو جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے انہیں بچا کر لڑا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بھار نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1392 مجاہد نے بیان کیا اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا اور اس کی روایت عبداللہ بن عبدالقدوس نے آمش سے اور محمد بن انس نے بھی آمش سے کی ہے اس روایت کے مطابعت علی بن جعود محمد بن عرورہ اور ابن ابی عودی نے شعبہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1393 عمر بن حفظ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا آمش سے انہوں نے کہا کہ مجھ سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سارے دن تجھ پر بربادی ہو اس پر یہ آیت اتری تبت یدہ ابی لہبم وطب یعنی ٹوٹ گئے ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہی برباد ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 1394 یحجہ بن عبداللہ بن صحیفی نے بیان کیا ان سے ابو معابد نے اور ان سے عزرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمے کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر روزانہ پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچانوے شعبہ نے محمد بن عثمان بن عبداللہ بن محب سے بیان کیا ہے ان سے موسیٰ بن طلحانے اور ان سے ابو عیوب رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اس پر لوگوں نے کہا کہ آخر یہ کیا چاہتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت اہم ضرورت ہے سنو اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ نماز قائم کرو زکاة دو اور صلح رحمی کرو صحیح بخاری حدیث تمریک 1396 وحیب بن خالد نے بیان کیا ان سے یہیہ بن سعید بن حیبان نے ان سے ابو زرعہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتلائیے جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرا فرض نماز قائم کر فرض زکاة دے اور رمضان کے روزے رکھ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے صحیح بخاری حدیث نمبر 1397 ابو جمرہ نصر بن عمران زبقی نے بیان کیا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بتلایا کہ قبیلہ عبدالقائس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم ربیہ قبیلے کی ایک شاخ ہیں اور قبیلہ مذر کے کافر ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پڑھتے ہیں اس لیے ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت کے مہینوں ہی میں حاضر ہو سکتے ہیں کیونکہ ان مہینوں میں لڑائیاں بند ہو جاتی ہیں اور راستے پر امن ہو جاتے ہیں آپ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتلا دیجئے جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور اپنے قبیلے کے لوگوں سے بھی ان پر عمل کرنے کے لیے کہیں جو ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں چار باتوں کا حکم دیتا ہوں اور چار چیزوں سے روکتا ہوں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی وحدانیت کی شہدت دینے کا یہ کہتے ہوئے آپ نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا نماز قائم کرنا پھر زکاة ادا کرنا اور مال غنیمت سے پانچوہ حصہ ادا کرنے کا حکم دیتا ہوں اور میں تمہیں قدو کے تومبی سے اور ہنتم سبزرنگ کا چھوٹا سا مرتبان جیسا گھڑا نقیر خجور کی جڑ سے کھودا ہوا ایک برتن زفت لگا ہوا برتن زفت بسرہ میں ایک قسم کا تیل ہوتا تھا کہ استعمال سے منع کرتا ہوں سلمان اور ابو نومان نے حماد کے واسطے سے یہی روایت اس طرح بیان کی ہے یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا صحیح بخاری حدیث تمبر 1398 شعیب بن ابی حمزہ نے خبر دی ان سے ظاہری نے کہا کہ ہم سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مصود نے بیان کیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ قبائل کافر ہو گئے اور کچھ نے زکاة سے انکار کر دیا اور حضرت ابو بکر نے ان سے لڑنا چاہا تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی موجودگی میں کیونکر جنگ کر سکتے ہیں مجھے حکم ہے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے دیں اور جو شخص اس کی شہادت دے دے تو میری طرف سے اس کا مال و جان محفوظ ہو جائے گا سوائے اسی کے حق کے یعنی قصاص وغیرہ کی صورتوں کے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا صحیح بخاری حدیث عمر 1399 اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قسم اللہ کی میں ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکاة اور نماز میں تفریق کرے گا یعنی نماز تو پڑھے مگر زکاة کے لیے انکار کر دے کیونکہ زکاة مال کا حق ہے خدا کی قسم اگر انہوں نے زکاة میں چند مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا اور بعد میں میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے صحیح بخاری موسیقی